اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں ساتھ میں قسط جو چلیئے آئے سٹارٹ کرتے ہیں جن کو میری وائز نہیں پسند وہ میونٹ کر لیں اور جن کو میں سلو لگتی ہوں وہ خود ری کر لیں میونٹ کر کے جو چلے شروع کرتے ہیں عجیب آدمی ہے یہ سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو اس کو کیا لگتا ہے مجھے زبردستی اس رشتے پر مجبور کرے گا اس کی حمد کیسے ہوئی مجھے اپنی ملکیت کہنے کی اور اس کو کیا لگتا ہے وہ مجھے اپنی ملکیت کہے گا تو میں اس کی ملکیت بن جاؤں گی نہیں کبھی نہیں میں کسی کی غلامی نہیں کروں گی اور مجھ پر جلا رہا تھا اوپر سے کیسے کہہ رہا تھا کہ میں اسے آپ کہوں میں کیوں اسے آپ کہوں بلکہ میں اس سے بات ہی کیوں کروں جب میرا اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے ہاں میں اس کے موں ہی نہیں لگوں گی عجیب قسم کا آدمی ہے ایسے لوگوں سے دوری بنا کر رکھنا بہتر ہے میرے حیال میں اب مجھے بابا سائنس سے بات کرنی چاہیے اس سے پہلے کہ یہ فضول آدمی اور فری ہو لیکن کیا اتنی جلدی بات کرنا بہتر رہے گا مجھے پہلے کچھ دن ساری صورتحال کو سمجھ لینا چاہیے یہ پیار محبت ڈرامے تو میں نے ویسے بھی نہیں کرنے میں بابا کو بھی بتا دوں گی کہ میں یہاں صرف اپنی جائدات کے لیے آئی ہوں مجھے ان کی پراپٹی میں اپنا حصہ چاہیے جو میری آنے والی زندگی کو آسان کر دے اور ان سب کو پہلے ہی کلیر کر دوں گی کہ میں یہاں صرف اپنی جائدات کے لیے آئی ہوں اور جائدات کے کام میں بھی کافی دن لگ جائیں گے بہتر ہے کہ میں اس آدمی کے موہی نہ لگوں نہ تو میں اس کے سامنے آؤں گی اور نہ ہی اس سے زیادہ بات کروں گی یہ جب بھی میرے سامنے آتا ہے فضول کی حرکتیں شروع کر دیتا ہے اس سے دوری بنا کر رکھنی پرے گی یہ آدمی میرے لیے برا ثابت ہو سکتا ہے وہ اپنی ہی سوچوں میں مصروف تھی جب اس کا فون بجا اس کے فون پر سمرہ کا فون کم ہی آتا تھا اس نے یقیناً اپنی لالج کے لیے ہی فون کیا ہوگا وہ نفی میں سر ہلاتے فون کو کان سے لگا چکی تھی کیسی ہو میری جان میں تمہیں بہت مس کر رہی ہوں ابھی تمہیں گئے ہوئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں اور دیکھو ماما بھی کچھ نہیں ہو سکتا ابھی میں ان سے بات نہیں کر پائی بابا بہت زیادہ بیمار ہے ان کی تبیت کچھ ٹھیک ہوگی تو میں ان سے بات کروں گی تب تک کے لیے آپ بار بار فون کر کے مجھے ڈسٹرب نہ کریں وہ ایک ہی لائن میں اپنی بات مکمل کرتی فون رکھ چکی تھی اس کا موڈ بہت خراب ہو چکا تھا وہ جانتے تھی اس کی ماں نے اسے فون کیوں کیا ہے وہ کہاں اسے فون کرتی تھی اس سے اس کا حال پوچھتی تھی یا اس سے مس کرتی تھی یہ سارے دکھاوے تو دولت کروا رہی تھی جو اس کے حصے میں آنے والی تھی دولت بھی کتنی عجیب چیز ہے نا کسی کو ساری زندگی بھر کے لیے زندگی بھر کے لیے پرایا کر دیتی ہے اور کسی کو اپنا بنانے میں وقت نہیں لگتا وہ بھی تو یہی کر رہی تھی جن سے وہ کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی تھی دولت کے لیے ان کے پاس آگئی تھی جائداد میں اپنے حصے کے لیے یہاں تک آگئی تھی اس میں اور سمرا میں گم ہو گیا کتا کس جلا گیا اس نے اور سمرا میں فرق ہی کیا تھا سمرا بھی بیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی اور وہ بھی بیسوں کے لیے اپنے ہی باپ کی جذبات کے ساتھ کھیل رہی تھی کیا فرق؟ لیکن فرق تھا سمرا نے وہ بھوک نہیں دیکھی تھی جو اس نے دیکھی تھی سمرا نے زندگی کے ہر مشکل قدم پر اپنے حسن کو استعمال کیا تھا لیکن وہ یہ نہیں کر پائی تھی اس نے کبھی بھی اپنی زندگی میں کسی غیر مرد کو جگہ نہ دی تھی کیونکہ وہ بچپن سے ہی جانتی تھی اس کی جسم اور روح پر کسی کا حق ہے اور وہ شخص اپنا حق حق سرود سمیت واپس لے گا وہ چھوٹی سی تھی جب صرف چار سال کی لیکن وہ آج وہ دن آج اسے یاد تھا جب اسے دلہن بنایا گیا تھا اس پر کسی قسم کی کوئی زور سے بردستی نہیں کی گئی تھی اس نے خود اپنی مرضی سے نکاح نامے اور اپنے ٹیرے میرے سائن کیے تھے کتنی خوش تھی وہ اس دن اس کا دوست اس کا بیسٹ فریند ہمیشہ کے لیے اس کا کر دیا گیا تھا اب نہ تو وہ سنہ کے ساتھ کھیل سکتا تھا اور نہ ہی کسی اور کو دوست بنا سکتا تھا اس پر صرف در نور کا حق تھا اس کی زندگی میں کبھی بھی کچھ اچھا نہیں ہوا تھا جس کو یادگار بنا کر وہ ہمیشہ یاد رکھتے اس نے اپنی زندگی میں صرف مشکلات ہی دیکھی تھے اور ان سب سے پہلے جو چار سال کی عمر میں اس کے ساتھ ہوا تھا وہ اچھی یادوں میں بار بار یاد کرنے کی وجہ سے ذہن کے پردوں پر محفوظ ہو گیا تھا جس میں سے یہ دارم شاہ کے نقوش بہت مضبوط تھے وہ پہلے نہیں جانتی تھی اس کا دارم کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ اتنا مضبوط ہے لیکن پھر اس کی ماں نے اسے بتایا کہ اگر اپنے باپ کے ساتھ جائے گی تو اسے ہمیشہ کے لیے وہاں قید کر دیا جائے گا کیونکہ وہ دارم شاہ کے نکاح میں ہے اور اس پر حق رکھتا ہے جس کو مانے یا نہ مانے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ اس کے ساتھ جو چاہے کر سکتا ہے اس لیے وہ چاہتی ہے چاہتی تھی کہ دارم سے دور ہی رہے اس سے فاصلہ بنا کر رکھے کیونکہ اس کے ارادے صاف بتا رہے تھے کہ وہ اسے آسانی سے چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا لیکن وہ تو سمرہ کی بیٹی تھی وہ اسے مجبور کر کے کر دے کی طلاق دینے پر وہ دارم شاہ کے سامنے اپنے آپ کو اس طرح سے پیش کرنے والی تھی کہ وہ اسے اپنی بیوی کے روپ میں قبول ہی نہ کرے لیکن اس کے لیے اسے بہت میند کرنی تھی نہ جانے اس کا باپ اسے کچھ دینے پر راضی بھی ہوگا یا نہیں اسے کسی بھی حال میں اپنا حصہ چاہیے تھا جس کے لیے وہ ابھی کچھ دن تک یہی رہنے کا فیصلہ اس نے ابھی کچھ دن یہی رہنے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ وہ ہر چیز کو پوری طرح سے ہینڈل کر پائے یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں تھا جتنا سوچ کر وہ یہاں آئی تھی بیٹا سائن نیچے چلو کھانا کھالو تمہارے بابا سائن بھی انتظار کر رہے ہیں مجھے ابھی کچھ نہیں کھانا میں جب مجھے بوک لگے گی میں خود سے کھالوں گی وہ ان سے کہتی ایک پر پھر سے اپنے موبائل میں مصروف ہو گئی تھی بیٹا سائن دارم سائن بھی کھانے کی ٹیبل پر ہے صبح کسی کام کی وجہ سے وہ تمہارے ساتھ ناشتہ نہیں کر سکا اسی لیے اب تمہارے ساتھ ناشتہ کرنا چاہتا ہے آئی ام سوری آنٹی مجھے بھوک نہیں لگی میں بات میں کھانا کھالوں گی اور انہیں کہہ دیں میرا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں ابھی کھانا کھانے کے بلکل موڑ میں نہیں ہوں اور پلیس آپ مجھے بار بر نہ کہیں میں جب سے یہاں آئی ہوں مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں یہاں سب کی مرضی کی پابند ہو گئی ہوں ایک پر ایک پر کھانا کھانے کے لیے کہتے ہیں پھر بیچ سے ہی پڑ جاتے ہیں اور مجھے یہ بلکل پسند نہیں ہے میں اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارتی ہوں تو پلیس مجھے فورس نہ کریں مہربانی ہوگی اور پلیس دروازہ بند کر کے جائے گا وہ اقتائیت سے کہتی پتے میسی کر گئی ہم نہ اس بار کچھ بھی نہ کہہ پائی ہم نہ اتنی دیر لگا دی میری بیٹی کو بلاؤ کہ کچھ کھاؤ مجھے بہت بوک لگی ہے سرمن شاہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگے سائن اس سے بوک نہیں ہے وہ کہتی ہے بات میں کھانا کھا لے گی ابھی اس کا کھانا کھانے کا دل نہیں کر رہا ناشتہ بھی اس نے دیر سے کیا تھا تو چاچو سائن بلا کر لائیں اگر نہیں کھاتی تو ابھی کوئی بات نہیں کا مزکم ساتھ ہی بیٹھ جائے چاچو سائن کا دل ہے اس کے ساتھ باتیں کرنے کا اور یہ میں کیا سن رہا ہوں کل میرے آنے سے پہلے یہاں کوئی تماشا ہوا تھا مجھے بھی بتائیں کیا کہتی ہے آپ کی لاتلی کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتائیں میں حل کر دیتا ہوں ارے نہیں بیٹا سائن کوئی مسئلہ نہیں ہے کیا ہو گیا ہے بس ناراض ہے مجھ سے ناراضگی جتا رہی ہے اپنی میں منا لوں گا اسے یقین ہے مجھے ہم نہ یہ کھانا اٹھا لو جب اسے بوک لگے گی مجھے بلا لینا اس کے ساتھ ہی کھاؤں گا انہوں نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا کہہ کر ہم نہ کو محاطب کیا لیکن آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ کو بہت بوک لگی ہے چاچو سائن آپ اس طرح سے چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں آپ شروع کریں تو وہ آتی ہوگی دیانم سائن کو ان کا یوں اٹھنا برا لگا نہیں بیٹا سائن میں تو بس اس کے ساتھ تھوڑی دیر وقت گزارنا چاہتا تھا کھانے کا کیا ہے وہ تو میں بات میں بھی کھار لوں گا آپ بیٹے میں بلا کر لاتا ہوں اسے وہ ان سے کہتا اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اسے روک پاتے بروک بھی نہ بائے آپ اس طرح میرے کمرے میں نہیں آ سکتے اسے بینا اجازت کمرے میں داخل ہوتے دیکھ وہ بیٹ سے اٹھ کھری ہوئی میں اس طرح بھی آ سکتا ہوں کوئی بھی روکنے والا پیدا نہیں ہوا مجھے اس گھر میں چلو باہر چل کے کھانا کھاؤ مجھے بوک نہیں ہے میں بتا چکی ہوں ہمنا آنٹی کو جب بک لگے گی تب میں خود کھار لوں گی آپ جائیں یہاں سے اس طرح کوئی میرے کمرے میں آئے مجھ بہت برا لگتا ہے اور بہتر ہوگا کہ آپ یہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ جائیں میں آخری بار سمجھا رہی ہوں مجھے میری پرائیویسی بہت عزیز ہے اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ سب لوگ اپنی حد میں رہیں وہ اپنے لہجے میں سختی پیدا کرتے ہوئے بولی اچار نکدارم سائی نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کھینچ لیا اس میں پہلی اور آخری بار سمجھا رہا ہوں میری بات کان کھول کر اور دماغ ٹکانے پر رکھ کر سن لو اور سمجھ لو میں جب ایک بار کوئی بات کہتا ہوں تو فوراں مان جایا کرو کیونکہ میں فیلحال تم پر کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہتا یہ سچ ہے کہ تمہارے تمام جمعہ حقوق محفوظ رکھتا ہوں میں لیکن میں نہیں چاہتا کہ تم شادی سے پہلے یا بعد میں میرے بارے میں کچھ بھی الٹا سیدھا سوچو میں تمہارے ساتھ اپنی اچھی یادیں بنانا چاہتا ہوں جانم سائی مجھے برا بننے پر مجبور مت کرو تم اچھے اچھے لوگوں کی طرح اس گھر میں رہو کیونکہ بروں کے ساتھ میں بہت برا ہوں تمہارے نکھرے پسند ہیں مجھے اس لئے سلامت ہیں جس دن یہ سر پر چر گئے اس دن نہ تو تم مارے نہ تو نکھرے سلامت رہیں گے اور نہ ہی نکھرے دکھانے والی تمہیں یہاں بسایا ہے تو بہتر ہے یہی پر رہو وہ اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا یہاں پر مت چرو اس کا دوسرا اشارہ اپنے سر کے جانب تھا ورنہ وہاں پہنچانے میں مجھے زیادہ وقت نہیں لگے گا اس کا تیسرا اشارہ اس کے پیروں کے جانب تھا اس کی بات کا مطلب سمجھ کر نور کو آگ لگ گئی کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا آپ مجھے اپنا غلام پر ناگے رکھنا چاہتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے چپ ہم شاہ ہیں جانم سائیں شاہوں کے خون میں بیگم کو دل کی سنتنت کی ملکہ بنایا جاتا ہے غلام نہیں لیکن جب یہی ملکہ کا دل ملکہ کا دل کی سنتنت جلا دے تو پھر اس کا مقام نیچے گر جاتا ہے غلام نہیں غلام سے بتر لیکن بات اوقات اوقات کی ہے اب دیکھنا پڑے گا تمہاری اوقات کیا ہے اگر ملکہ بننا چاہو تو موسٹ ویلکم واقعی اپنے دل سے یہ خوش فہمی نکال دو جو لے کر تم یہاں آئی ہو چلو بوک لگی ہے مجھے اور چاچو سائیں کو بھی جتنا پراتھا تم نے ناشتے میں میرے لیے چھوڑا تھا اس سے میرا کچھ نہیں بنا چلو اب زیادہ بوک نہیں ہے میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے میرے پاس مجھے ضروری کام کے لیے جانا ہے وہ اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے اسے غصے لے جانے لگا اسے غصہ تو بہت آیا لیکن نہ جانے کیوں اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ شروع نہیں پا رہی تھی ایک تو اس کا ہاتھ بہت مضبوطی سے اس کے ہاتھ میں قید تھا دوسرا وہ خود بھی ہمت نہیں کر پائی تھی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے ازاد کروانے کی لیں چاچو آگئی آپ کی لادلی چلیں اب کھانا شروع کریں وہ اسے چاچو سائیں کے ساتھ والی کرسی پر بٹھا کر خود بھی بیٹھ گیا اس کی بیٹھنے پر جہاں چاچو سائیں خوش ہو گئے تھے وہیں امنا کے چہرے پر مسکراخت آ گئی تھی وہ جلدی جلدی ان کے لئے کھانا لگانے لگی جبکہ کھانے کے دوران وہ چاچو سائیں اسے مخاطب کرتے ہوئے اسے کچھ نہ کچھ کھانے کو دیتا جو چاچو سائیں کو دینے کا کہتا وہ مجبور ہو کر وہ چیزیں نہ ہو کہ وہ لوگ کوئی شرط رکھ لیں تم نے تقریبا ایک مہینہ سکون سے وہاں رہو کچھ بھی دیمانڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک تمہارے باپا باپ بلکل ٹھیک نہیں ہو جاتے اور اپنے باپا کے ساتھ نہ تھوڑی بہت اٹیچمنٹ شو کرو تاکہ انہیں لگے کہ تم ان سے محبت کرتی ہو اور ان کے لئے وہاں گئی ہو دیکھو بیٹا پیسے ایسے ہی نہیں مل جاتے ان کے لئے بہت پاپر بیلنے پڑتے ہیں تمہیں سب کے ساتھ بنا کر رکھنی پڑے گی تمہیں سب کو یہ ظاہر کرنا ہوگا کہ تم انہی میں سے ایک ہو ہاں دارم کے ساتھ زیادہ قریب ہونے کی ضرورتیں ہی ہیں بلکہ کوشش کرو اس سے دور رہو جس طرح سے تم بتا رہی ہو یہ کافی خطرناک قسم کا انسان ہے اس سے ذرا فاصلہ رکھو لیکن اپنے بابا کے لئے بہت وقت نکالو وہ وہاں مجود باقی لوگوں کے ساتھ بھی تھوڑا گلوں ملو تمہاری عمر کے بھی لڑکیاں ہیں وہاں ان سے تھوڑی بہت دوستی کرو دیکھو ان سے فائدہ ہمارا ہی ہوگا ہو سکتا ہے تمہارا اچھا بیہیوئر دیکھ کر تمہیں اس طرح جائدات مانگنے کی بھی ضرورت نہ پڑے وہ خود ہی تمہارا حصہ تمہیں دے دیں کیونکہ تم نے اس طرح سے اچانک سے اپنا حصہ مانگا تو ہو سکتا ہے وہ تمہارے سامنے کسی قسم کی کوئی شرط رکھ لیں جو ماننا تمہارے لئے ممکن نہ ہو مام میں اپنے حصے کے لئے کچھ بھی کر جاؤں گی دولت کے لئے لوگ کیا کچھ نہیں کرتے میں بھی دولت کے لئے کچھ بھی کر سکتی ہوں اگر مجھے اپنے حصے کی جائدات کے لئے دارم شاہ سے شادی بھی کرنی پری تو میں کر لوں گی اور بعد میں طلاق لے لوں گی جس طرح سے آپ نے لی میرے پاس بہت اپشن ہے مام کوئی نہ کوئی حل نکال لوں گی جہاں آپ کہتی ہیں یہ لوگ اپنی بیٹیوں کو جائدات میں حصہ نہیں دیتے بیٹوں کو تو دیتے ہیں اگر مجھے جائدات کے لئے شادی بھی کرنی پری تو میں کر لوں گی حق محر میں کچھ نہ کچھ تو ہاتھ آ ہی جائے گا ایک آسان زدگی کے لئے میرے لئے وہی بہت ہوگا اس کی سوچ بہت دور تک جا چکی تھی سمرہ اسے سن کر حیران بھی تھی اور پریشان بھی آخر اس کے دماغ میں چل کیا رہا تھا وہ جائدات کے لئے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی یہ نہ ہو کہ اپنی بے وقوفی میں وہ دارم شاہ سے شادی کر لے جس کا انجام بین کی صورت میں اسے اور مائی کو بکت نہ پڑے گھر میں کوئی نہیں ہے کیا اس وقت وہ کمرے میں بیٹھ کر کافی بور ہو چکی تھی اس لئے نیچے آئی تو کسی کو بھی نہ پا کر وہیں بیٹھی ٹی وی دیکھتی سنہ سے سوال کرنے لگی اس نے ایک نظر مسکرا کر اسے دیکھا اس نے ایک نظر مسکرا کر اسے دیکھا اس کی مسکرا ہر اتن دکھاوی تھی کساب پتا چل رہا تھا کہ اسی زبردستی مسکرانے پر مجبور کیا جا رہا ہے تایا سائن زمینوں پر گئے ہیں چھوٹے تایا سائن کے ساتھ بابا سائن شہر گئے ہوئے ہیں سنان ادا کے ساتھ چاچو سائن اپنے کمرے میں آرام کر رہے ہیں اما سائن اور بریتائی گاؤں میں کسی کی فوتگی پر گئی ہوئی ہیں اور ہمنا چاچی ملازموں سے مل کر دوپہر کا کھانا بنوانے میں مصروف ہیں زرنش یونی گئی ہے زاوش کالج اور سانیا سکول ساہی ردہ اور تارم سائن جرگے پر گئے ہیں گر میں اس وقت صرف میں ہی دستیاب ہوں پیٹو ہم دونوں باتیں کرتے ہیں وہ کافی فرنڈلی ہو کر اس سے بات کر رہی تھی نہیں میرا بیٹھنے کا موڈ نہیں ہے کیا ہم کہیں باہر چل سکتے ہیں وہ جانتی تھی وہ صرف مجبوری میں اس سے ہس کر بات کر رہی ہے لیکن یہ اس کی مجبوری تھی کہ وہ اس وقت اس حد تک بور ہو رہی تھی کہ اس کی باتوں میں انٹرسٹ لینے لگی باہر تو ہم میں اس طرح سے نہیں جا سکتے کسی مرد کا تو ساتھ ہونا ضروری ہے تو چلو جب تک کوئی آتا ہے تب تک ہم انجوئی کر لیتے ہیں کوئی اچھل سی فلم دیکھ لیتے ہیں شام کو جو بھی کوئی آیا ہم اس کے ساتھ باہر چلیں گے تمہیں گمانے لے جاؤں گی پورا گاؤں دکھا دیکھ لینا نہیں مجھے ابھی جانا ہے کیا تم مجھ بھی اپنے ساتھ لے کر جا سکتی ہو وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی یہ تو ممکن نہیں ہے میں چاہے کچھ بھی کرلوں اس طرح سے جانے کی اجازت ہرگز نہیں ملے گی وہ انکار کرتے ہوئے بولی اجازت مانگ کون رہا ہے اب کے گھر سے باہر جانے کے لیے اجازت کی ضرورت ہے میں جا رہی ہوں اگر تمہیں آنا ہے تو بتاؤ وہ اٹھ کر باہر کھڑے ہوتے ہوئے بولی اس کی دلیری پر سنہ کی آنکھیں کھل گئی نہیں میں نہیں جا سکتی اور تم بھی مت جاؤ کیوں بیکار میں ڈانٹ کھانا چاہتی ہو میری مانو تو مت جاؤ تم نہیں جانتی اگر کسی کو بتا چل گیا تو یہ تمہاری مہمار نوازی جو ہو رہی ہے یہ تمہارے لاد اٹھائے جا رہے ہیں سارے لاد یہیں درے کے درے رہ جائیں گے وہ اس سے اکسار ہی تھی میں نے کسی کو نہیں کہا میرے لاد اٹھائے اور مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا میں اپنی مرزی کی مالک ہوں میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں جاؤں گی تو میں جاؤں گی یہ دراؤا اور دبا کر یہ در کر اور دب کر رہنے والے کام تمہارے ہیں میرے نہیں بھائے اگر کسی نے پوچھا تو بتا دے میں کاؤں دیکھنے گئی ہوں وہ اس سے کہتی باہر نکل گئی جبکہ سنف تیزی سے فون کی جانب بھاگی تھی سو گائی یہ ہی ساتھمی اپیسوڈ آج زردی بہت زیادہ ہے مجھ سے پڑا بھی نہیں جا رہا تھا اوکے گائی آپ لوگ میری ویڈیو لائک کر دیا کریں اور کمٹس بھی کیا کریں باقی باقی لوگوں کو بہت زیادہ دیر ہو گئی ہے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی خدا حافظ